موسیقی 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 اس کے باوجود سکون نہیں تھا تو وہ ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے انہوں نے میرے سے بات کی انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں کیا اللہ مانگتے ہیں انسان سے تو میں نے ان کی ساری بات سو دی خاموش ہو گیا رات کو جس نے میں سونے کے لیے لیٹا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آکے کہ کبھی اس کو معاف کر دو یہ امیر آدمی ہے یہ پاکستان کا سب سے ادھا سکور بنانے والا ہے یہ پاکستان کا کپتان ہے اس کو چھوڑ دو کوئی چھوڑے گا اس چیز پر یا اللہ سوال ہوگا منگا کے جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے ایک پلئر ہوتا تھا برائن لارا اس کو ہم نے کراچی پہ ٹیس میچ تھا ہمارا ان سے تو محمد یوسف نے اس کو کھانے پہ بلایا اس کو دعوت دی بتایا کہ ہم اپنے اللہ کے کس طرح بات مانتے ہیں کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کس طرح ماں باپ کی بات مانتے ہیں کس طرح بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں ساری چیزیں بتائی اس کو تو برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہی رہنا چاہیے لائف اسی طرح گزارنے چاہیے جس نے ہم کھانا شانا کھا لیا تو جس نے وہ ہوتل جا رہا تھا یوسف کے ساتھ تو یوسف سے کہتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کھائیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہوں ساری باتیں اچھی ہیں لیکن مسلمان ہی نہیں ہے ایسے آج مسلمان کمزور ہو گیا جب ہم ائرپورٹ وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ائرپورٹ پہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اپنے تو جس ائرپورٹ لوگ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی یہ کیا عمل ہو رہا ہے وہ ایک دورہ ورلڈ لیون کی ٹیم تھی وہاں مغرب اور اشاہ کا وقت ہوا تو دو پلئیر تھے سری لنکا کے ایک مرلی درن اور ایک فلیمنگ انہوں نے جس سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا تو وہ قریب آگئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے تھے ان کو بتایا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں سارا اس طرح کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیکھنے کا بہت مزا آیا کہ ہم اس کو قریب سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی ضرور دیکھیں قریب سے کھڑے ہو کے پھر ان سے بعد میں پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز کو فالو کریں جس کو مسلمان آج فالو کرنے کے چکر میں ہے نا ان کو خود کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں اس دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا جو سب سے قیمتی چیز وہ ہمارے پاس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طریقے یہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے یہ اور ہم نے اس میں سے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہمیں آج یا اللہ ارادہ کرے آج کہ جو ہماری زندگی ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آجیں یا مالک الملک یا دا الجلال والاکرام انت المقصد یا دا الجامعہ انت الغانی انت البغنی انت الملی انت الملی انت الضوار انت ربی انتaalی انت ملی انت ملی انت اللہ